ابھی آپ کے سامنے کاریل کسائد ابھی آپ کے سامنے حطیبہ ولایت علی جناب علی حسنین صاحب حفظ حول پر سجدہ بے تین انداز میں محمد وعالی محمد کا ذکر کریں بلند صلوات پڑے علی محمد کی ذات پر کالاللہ تبارک وطالعہ فی شان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْئِنْ اَخْسَيْنَاهُ فِي امام مبین بلند ترین صلوات پڑے اس مجلس کے بانی آج ہم میں نہیں ہیں میرے ماموں کے درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات پڑے بلند دواز سے چار مصرے آپ صاحبان کی نظر اور پھر ایک روایت عمالی سبتین کی مقتل کی پڑھ کے کبلہ کممبر دوں ہسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر ہسینیت کی کہاں تک ہیں کہاں تک ہیں سرحدیں آخر یزیدیوں کے یہی وسفР نہیں جاتے وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی آج اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے میرے برادر نے بڑا اچھا مقتل پڑھا علی جن ولی اللہ پڑھنا آسان کام نہیں علی جن ولی اللہ پڑھنے والی اگر محمد کی بیٹی ہو مسلمان تماشے مارتے ہیں علی جن ولی اللہ پڑھنے والی علی کی بیٹی ہو مسلمان پتھروں کی بارش کرتے ہیں علی جن ولی اللہ پڑھنے والی اگر شبیر کی بیٹی ہو مسلمان تماشے مارتے ہیں عمالی سبدین کی کروایت ہے پندرہ میل کو شہر دمشق سے کافلہ تھا پندرہ میل ایک گڑ سوار سوار ہوا تو وہ گیا اور اس نے اعلان کیا کہ سواریاں قریب آگئی ہیں تو استقبال کیا جائے تو باب کا نام ہے باب جبرون ابھی اس کا نام ہے باب ساتھ جہاں پر محمد کی بیٹی رکھی ہے استقبال کیسا تھا ازادارہ نے مظلوم کربلا رسیوں میں سیزادیوں کے ہاتھ رسیوں میں سیزادیوں کے گلے اور کوئی بھی بی بی چال نہیں سکتی تھی اگر ایک بی بی چلتی تھی تو سیدہ شام کا سر اٹھتا تھا اور پاؤں ہوا میں بلند ہو جاتے تھے ایک روایت میں نے پڑھنی ہے اور پھر بھائی کو ممبر دینا ہے یہ کمینہ کہتا ہے کہ جب کافلہ آگے بڑھا تو شبیر مولا کا سر نوکے سنا پر تھا شبیر کا سر نوکے سنا پر تھا کہ ایک بی بی نے پتھر مارا حسین کے سر پر لگا کہ ایک بیٹی نے سیدہ نے دعا کی کہ یا اللہ جس نے شبیر کے سر پر پتھر مارا اس کے اوپر عذاب نازل کر تاریخ کے دمشق کے جملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ چھت گر گیا اور عورتیں مر گئیں ایک صحابی رسول تھا سہل بن سعد اس نے دیکھا کہ آج دمشق کے لوگ عید منا رہے ہیں اس نے اپنے سائی سے پوچھا کہ آج کیا مسلمانوں میں عید کا رواج ہے کہتا ہے رواج نہیں ہے لیکن شہر جا کے دیکھتے ہیں کہ آہر کیا وجہ ہے تو شہر گئے تو پتا چلا کہ آج محمد کی بیٹی اسیر ہو کے شام آگئی ہے اور جب محمد کی بیٹی جب شام کے بازار سے گزری تو تخت کے نیچے شبیر کا سر تھا اور ظالم کی جھڑی تھے بس سیاءالم اللہ جنظر محجم انکلیبین ماشاءاللہ یہ تھے جناب علامہ علیہ السنین صاحب آپ رسول پر سیدہ جو بیٹن انداز میں محمد و عالی محمد کا ذکر کر رہے تھے ابھی بلا تخیر آپ کے سامنے جناب قاریل قصائد بحر المصائد زاکرم صافرہ شام جناب غلام عباس صدفی صاحب آپ سے حل کوٹ مولا کا ذکر کریں گے کلابی آنک احمد پر نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قلعیمان نعرہ ہائے دری یاگزبان نعرہ ہائے دری حسانیت یزیدیت اہلِ بیعت دشمنہ دلانت باق سیداد دشمنہ دلانت درود پڑو اہلِ محمدی ذات جناب زاکر غلام عباس صدفی صاحب آپ سے حال کوتا ہے دعا برائے ضرور حجت خدا خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلے ولی کل حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعل آبائے فی حد حصات وفی کل حصا ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیل وعین حتا تسکنہو اردکتو ان وطمت اہو فی ہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا کشف الكربین وجہ لحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ سلام یا مولا ابل فضل اللباس علیہ سلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہ جل ولی کال فرج الہی آمین اللہ جل ولی کال فرج الہی آمین حب علی رحمت اللہ بغض علی لانت اللہ بش سلوات باج محمد تلاوت فرما علی محمد زوات مکبر ساتھ میرے خیالے کافی بندے بیٹیوں کوشش کرو اگر پچھلے بھی باجمات ہو کے سلوات باوض بلند تلاوت فرما آمین اچھا ٹھیک ہے چلو خیرے ٹھیک ہے ایک دفعہ سلوات باجمات تلاوت فرما ماشاءاللہ دعا ہے مولا کائنات وڈٹورایا بانیندہ پر خلوص احتمام میں جے حقیقت نچیز بندیاں دی نوکری خلا کے علم اپنے پاک دربارش قبول و منذور فرمائے نہیں آمین سارے آکھیں جے اختصار علی نوکری ہے ٹائم ہی تھوڑا ہے انتے جتنا وقتیں انہیں وقت چاہ دعا واسے صرف حاضری ہے کہ آمین سارے آکھوں دعا سارے ہی سے ہو جے کریم اللہ بین اعضبات چاہ بہت کے محمد و اہل بیت محمد مالک اللہ اس پاک ذکر دا ثواب بانیندہ مرہومین دے کریم اللہ درجات بلند فرمائے جتنے بھی صدا تزام اس دارفانی تو کوش کر چکے میرے مالک بالخصوص ایسے مومنین دینا دے دعا منگنا لکو ہی نہیں جمعین سب دے درجات بلند فرمائے مالک بانیندہ رزق بخت اور عزت جدافہ فرمائے میرے کریم اللہ بیمار مومنین نو صحت قلیت فرمائے حاضرین جڑین دعا ملے کے بیٹھن کریم اللہ سارے اندین دعا مانو مستجاہ فرمائے مالک دو جہاں کسے علی انو ولی اللہ پڑھن نالین انشاء اللہ کسے کمینیں دا موتاج نہ فرمائے لکھان تے کروڑا دعا مدی قدیم التجاہ کرن لگا آمین سارے بابا دے بلندہ خیجے اس دور دی ہمترین دعا میرے کریم اللہ بینے از بادشاہ پروشوب زمان نے ابتلاد دور ہے میرے مالک کے سنازک دور اس ساڑے وارث حقیقی دا جلد دور فرمائے اصرگنگرنو سرکار ونی علی اصر بادشاہ مندین نو کرن شمار فرمائے سلوات اک پڑھو سون اک پڑھو باز آپتہ نماز شروع سلی اللہ اجازت ہے جی واجب القطر تو اڈی بھی جناب اجازت ہے سارے اندھی اچھا چلو سلامت رہو اللہ والے محمد تو نوستہ رکھن آج چونکہ دامنے وقت جو گنجائش بلکل پوری جائی ہے تو میں بس پانچ سات منٹی جو نوکری نو کوشش کرنا پر تکمیل ہو جائے چلو نا تے درج ہو گیا ٹھیک ہے شاہ جی میں نے وہ دس آنے پر دس آنے پر دس آنے منٹ آنے دویج تمام کرنا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک چلو ٹھیک سوا پانچ ہوئے نجی آج چلو ادھا گھنٹہ نوکری ہو جاندی ایک سلوات سارے باجمات اللہ وقت اللہ آج جڑے دور بیٹھے ہو جہے قریب آج ہوئے تھے قدم قدم تھوڑے جاگئے آج ہو تے مربانی ہو نوجوان کوشش کرو بزرگ بے شک بیٹھے رہنے آج ہو مربانی مربانی آج ہوئی تے مربانی سلامت رو ایک دفعہ پھر بھی محسوس نہ فرماو تے سارے سلوات اللہ وقت فرماو اللہ حمد صلی اللہ اجازت میرا بادشاہ جی زیادہ تو زیادہ ایک سطر میں توڑی جہولی جی رکھن لگا تاکہ مزاہ سارا بابا جی سجاد شاہ جی اکسا ہو جائے تھے جناب نم اہم اختصار اللہ چھوٹا جا فکر ایک فضائل دا سنائیے تھوڑی جا ذکر مسائب بتاکہ نماز مکمل ہو جائے حمد نہیں کسی میں عزادار کے سوا ایک کم ایسا ہے جیڑا صرف عزادار کر سکتا ہے کسی اور دا ایک کم ہی نہیں نہ کسی اچھ جرتے نہ کسی اچھ ہمتے خیر ہے میں سن لیے گھل خیر ہے پریشان نہ ہو کبرا ہونے مطمئر ہو کسونا تُسھے سونا تُسھے ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا میں ممبر تے کہلو تھا تو سجاد شاہ جی بھائی جان میں بابا جی چیلنج کیتا ہے پی اب ممبر تے پی ایک کم ایسا ہے جیڑا صرف عزادار ہی کر سکتا ہے اور سوال پیدا ہوں دا پی میں ایڈی چھتی ایڈا اختصار علیہ فکرہ پڑا لگا پی سوال پیدا ہوں دا کیڑا کم میں جڑا صرف عزادار ہی کر دا ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے سلامت رہو سلامت رہو اللہ والے محمد تون و سرکھن پاک مخدمت تون وجرے کسی رتا فرمائے اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے زیادہ تو زیادہ پنیا یا ستا منٹا چھ ایک میں فضائل دا حصہ مکمل کرنے تے میرا دل لے پی دو ایک شیر کسی دے دیتا انہیں سنا لئی ہے خیر ایک دفعہ تے انہوں میں آنکھ لیا ہے تے چنگا نہیں لگ دا بار بار چلو ٹھیک ہے ہی پڑھ نہیں ٹھیک ہے سلامت رہو اجازت سائیں سارے ہیں دی جناب چلو ایک سلوات سونی جی پڑھو میں ایک شکرہ تلاوت کرنا جناب شروع کر مزترب جیڑا سینے چھ مزترب جیڑا سینے چھ جیڑا سینے دے بچہ اس طرح بچے پہ چینے کونے او دل جیڑا پہ چینے اور کیوں پہ چینے میں سطر پوری کرتا ہوں مزترب جیڑا سینے چھ مزترب جیڑا سینے چھ مزترب جیڑا سینے چھ مزترب جیڑا سینے چھ جڑائی تھے جو بچہ نے کی پیا مگدہ ہے مزترب جیڑا سینے چھ مزترب جیڑا سینے چھ ایک منٹ وچ بہتر دفع دل میرا کربلا مگدہ ہے صدق جامان بھئی بسم اللہ کران ایک منٹ وچ بہتر دفع دل میرا کربلا مگدہ ہے چلو توڑا سونا مزترب جیڑا ایک باعتبار یاد مشیر پڑنا چاہنا کربلا مگ رہے ایک کیا مگ رہے میں کیا کھنا چاہنا ایک منٹ ہے اور جو شیر میں پاہمیں دو ہی پڑھنے لیکن پڑھنگا سمجھا کے بابا جی میں ستر پڑھئی ہے پی آقا دو جہاں مصطفی جیڑا خود ہے شفائی شفائی سرکار پاک محمد مصطفیٰ دی ذات شفائی شفائی نا جی انہ دی ذات بھی شفائی انہ دا اسم مولا بھی شفائی نام محمد سرکار دے بھی شفائی انہ دی ذات بھی شفائی میں کیا گنا چاہنا کربلا مگ رہے آقا دو جہاں جیڑا خود ہے شفائی شفائی اوہ وی اپنی شفائی اوہ وی اپنی شفائی سیدہ دی کیا کہنا کیا کہنا صدق جامع بھئی بسم اللہ کران بسم اللہ کران اوہ وی اپنی شفائی سیدہ دی کسا مگ رہے آئے شفائی مگ رہے آئے اچھا چلو مزاج سونا بن گیا جس جگہ تھے میں تو انہوں لے کے آنا ہے چونکہ جی جی بسم اللہ کران بسم اللہ میں لکھ دفع پڑھا سارے دی مردی جناب میں پھر آگ دینا صدق جامع بھئی آگائے دو جہاں مصطفی جیڑا خود ہے شفائی شفائی ہووی اپنی شفاہ واسطے سیدہ دی کسا مگ رہے آئے سلامت رہو بسم اللہ کران توڑی زندگی ہووے ہووی اپنی شفاہ واسطے سیدہ دی کسا مگ رہے بندے تھوڑے ہونا جرم نہیں ہوں دا قابل تشویش ہے گالوں دیئے پھر بندے گال سن دے انہوں سے سمجھ دے انہوں سے پھر نہ بول لنا ٹھیک ہے جناب جنہوں نے سمجھ آئے اللہ بہلا دی آجے ہووی اپنی شفاہ واسطے سیدہ دی کسا مگ بابا جی انہوں میں دعا لنیے صداد کولم بلخصوص سجاد شاہ جی بابا جی ترے دن فرشتہ دروازے تھے یتیم مسکین اسیر بن کے ٹھیک ہے گال سنیو یہ تھوڑی ترے دن فرشتہ دروازے تھے دو دیارے آیا تو روٹیاں لے کے ٹر گیا جب تیجھے دیارے آیا تو سین فضہ فرمایا رک جا روٹیاں آج بھی لے جائیں لیکن آج میں ندس کے جاتو یتیم ہے تو کیسا یتیم ہے تم اسیریں تو کدا اسیریں پھر نہ تیری ماں نہ پیو نہ تنبوک لگ دی نہ پیاس لگ دی تم محتاج نہیں اس گالدہ تم اسیریں تو کیسا اسیریں چلو شاہد شیعر دی شاہ جی شیعر دی سمجھے نا بابا جی آئے سجاد شاہ جی میں جو گلے آنے ہوں سجاد شاہ رہاں کنوں کو ویک ہزار رپیہ لائے اب انہیں لوڑ پہ گئی روڑ دے پھر تسان مروت کرنی ہے دے دینا ہے اوہ دا پھر انہیں نہیں کرنا میں کرنا ہے اوہ کرنا میرے دن میں ہے اوہ نے سین فرمایا تم یتیم ہے تو کیسا یتیم ہے اسیریں تو کیسا اسیریں مسکین ہے تو کیسا مسکین ہے کربلا مگریہ ہے فرشتہ ہاتھ جوڑ کھدہ بی بی میں تیئیہ کو جاگ سکتا پن کے سائے جو در دے کڑا میں تکاسد ہتو حید دا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے صدق جامعہ بسم اللہ کرنہ میں قریب آگئے ہیں بس انہیں فضائل میں پڑنا ہے بسم اللہ کرنہ کربلا مگریہ ہے کیا مگریہ ہے سین فرمای یتیم ہے تو کیسا یتیم ہے اسیریں تو کیسا اسیریں ہاتھ جوڑ کے فرشتہ پیاد آئے مر کے سائے جو در دے کڑا میں تکاسد ہتو حید دا تیرے لنگر دیا روٹیاں سین میں نہیں خدا مگریہ یا بات ہے کیا کہنا صدق جامعہ کوئی طبیعت لگی ہے ہاں کوئی مزاج پسند فرمایا تیرے لنگر دیا روٹیاں سین میں نہیں خدا مگریہ لو آخری شیر آخری شیر چونکہ میں نے جڑا حکم ہے اس حکم دنال ریلیٹڈ میں ایک شیر پڑھنا چاہنا منو بانیان دا حکم ہے پی علمہ لے بات چاہ دا علم پاک برامت ہونا ہے تہاک بندہ پی شیر جنابی عباس دی عزت دا بھی پڑھا جاوی کربلا مگریہ کیام مگریہ اور میرے پاک ممبر تے دو آتنے جیڑا شیر جنابی عباس دی شان دا میں پڑھن لگا نا مالکان دا سوڑا علم پاک میرے سامنے قرآن دی کہ سمیں بابا جی زندگی جی کدے اندے شیر لپ دے نہیں زندگی جی کدے کدی خیرات مل دی ہے انو ویکھنا توڑے نو کر دے کلم دی ویکھ خیرات کتنی سونی مالکان تاکی تھی کربلا مگریہ کیام مگریہ جنابی عباس دی شان میں شیر پڑھنا چاہنا منو زندگی تو پیارہ میں کیا گنا چاہنا سوچے پاک عباس کے وچتہ جد دے مولا علیہ سوچے پاک عباس کے وچتہ جد دے مولا علیہ پاک حسنین دے ہون دیا پتر غازی جی آمگریہ کیا کہنا پاک حسنین دے ہون دیا پتر غازی جی آمگریہ بس شریف لوگ بیٹھے ہو پاک حسنین دے ہون دیا پتر غازی جی آمگریہ قدے سوچے جے جو پاک حسنین دے ہون دیا پتر منگن دی لوڑ کے ڑی آئی سیدہ دا ممبرتے میں رہتے علی بات سنو دیاں دے پردے دا چوکا خیال آیا صدقے جاوائیں جا شریف شریفان دا درد بچا نہیں سکتے چلو تسا آزداروں مکانیوں میں ایک لفظ دا کھن لگا اسے ابباس دے آسرے تے علی دیئیں شریف دیاں جنگلان چاہ کے بہگیں شریفان دے شریفان دے دردے بس آزدار دیا اکواس پہ یہ بڑا روحانیت علی مالک سیدہ دے بزرگان دے درجات بلند فرماوے اور مالک انہ دے پترن دی حیاتی دراز ہوئے مالک انہ دے نسل چیزے کر جاری ساری ہو جتنے صدات بیٹھے ہو مالک سارے اندھے علیہ برکی خیرات عطا فرماوے بس شریف لوگو جتنی دیر کربلا دے وچ جناب عباس بظاہر رہن شریف و ڈر تو دشمن ستے نہیں میں زیادہ زیادہ دو فکر آکے تو میں ایک وین کرنے لگا بابا جی علم پاک آنے اچھا چلو علم پاک آنے میں کہا جتنی دیر جناب عباس بظاہر کربلا چ رہن در تو بولو دشمن ستے نہیں میں دو دفع سترہ کیے کچھ بندے اپنی سوچا چاہتا شاید کسے بندے محسوس کیتا ہے سید زیادہ کسے شاید نہیں کیتا چلو میں پھر دور آ دینا جتنی دیر جناب عباس کربلا چ رہن در تو دشمن ستے نہیں جڑا نیت کے بیٹھے ہو دی ہائے نکلے گی جدو علمالہ زین تو لے گیا دھیاں ستی ہیں کوئی نہیں مرحبا 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 اینج حکم اندار شریف اندگاہ میں چھائے کرن دا جدو علمالہ لے گیا دھیاں ستی ہیں کوئی نہیں بس شریفان ہو شریفان در دے میں ایک سراکھنا ایک فکرہ میں قریب تو وین کرن لگا آ تو آڈے کولوں میں سوال کرنے ہیں پوچھنا چاہنا تو آڈے کولوں کربلا دے وچ جڑے مارنہ لے آئیں وہ کتنے سن دے ہو جی نو لک پتران دے ہی آتی ہو جہاں کا بندہ ہے نو لک مارنہ لے آئیں ٹھیک ہے جی اے جڑا نو لک کٹھا ہویا کربلا اے دے کٹھے ہوندہ مقصد پتہ نہیں کیڑا صرف غریب کربلا مارنہ نہیں نہیں نا 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 صرف کریم کربلا دے مارنہ سے نہیں اب ممبر تکھل ہوتا ہے نو لک سے یہ زیادہ کٹھا کیوں ہو ہے اب فکر ہے کہ میں پڑھن لگا جی توڑا میں زیادہ را لگیا تو موقعون ایتی ہو جھنی ہے آدھا پیاں ہکیوں مول بنین دے بچڑے کی تے تینہوں لاکھ بادماش بلائے گے تے ڈے لالت زار جاگیران دے خات لکھ لکھ کے منگ صدقے بھائیں جاں کے مندہ یار آدھا پیاں ہوڈے لالت زار جاگیران دے خات لکھ لکھ کے منگ آدھا پیاں ہوڈے لالت زار جاگیران دے خات لکھ لکھ کے منگ اگلا فکر آؤ ہکھا ہے آدھا پیاں تے عباس دے لہان تے کربل ویچ وادی عید تو جشن منائے گے اکو گل روین دیئے شبیر دے گلتائیں آئو پونچن کی تے اید بازو کلام کرائے گے اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی انجی حق بنندا شریفان دے غامچ وین کرندا بسم اللہ کرنا پوتران دے ہی آتی ہوئے نے میں بسم اللہ کرنا ایک منٹ میں رکھیا تھا جڑی سطر میں پڑھی ہے نا شبیر دے گلتائیں پونچن کی تے اندے بازو کلام بولے آجے کرائے گے ایک میں جگہ تے فکرہ پڑھیا تے ایک سیدہ دا اٹھے آبابا جی روندہ اس کا کبھی صدوی صاحب اگو تو لے کہ فکرہ پڑھو نا تھی کہ سطر میری مرضی دیا کھا جے میں کہا سیدہ دا حکم فرماؤ انہا کے گلت مک گئی تو آخے شبیر دے گلتائیں پونچن کی تے اندے بازو کلام کرائے گے انہا کے لیکن میرا درد وکھ رہے میں کہا سیدہ دا حکم کر انہا کے اگو تو لے کہ انج پڑھی وہ میری سیندی چادر ہائے لٹن کی تے ایدے بازو کلام کرائے گے اللہ مان بھائی رہا کے صدقے بھائی میں بسم اللہ کران انج حق بندا ہے شدیفہ نے مکان دے بندا بسم اللہ کران اچھا چلو جو توڑا مزاد جڑ گیا زیادہ نہیں دو یا چار منٹ میرے پاس سے ویک ہے کربلا دا میدان دعا کرو شاہ اللہ پردے سے کوئی بھرانو روندیاں نہ ویکھے آئے میرا اللہ ہی جہاں کبھندا ہے سیدہ دی بڑی خلوص علی صاف پائیے تو آویکھنا چاہنا بے کنے اکبندیاں دی ہائے بلند ہوندی ہے جس طرح جنابِ حسین بادسہ نے جنابِ عباس انہوں کربلاچ روندیاں ویکھے نا اب بلا تشبیح ویکھے جہاں میرے پاس کفیت دی کجھ ہوندی گل ایسی ہے جڑی اکھاں واسپ ہوندیاں جتو روندیاں ویکھے نا جنابِ حسین بادسہ نے اپنے ویر عباس نا اے قریب فرمیدن قریب آنا میرے بابیدین شکلالا جنابِ عباس قریب آئے اے ایتھے بابیدین بلہ تشبیح ایتھے امام حسین علیہ السلام اپنے ویر دیدار یہ تھا ہاتھ رکھے ہیں اینج صرف چاہ کے فرمیدن میرے پاس سے ویک ہے کیوں پیار ہونا ہے صدقِ جامعہ مولا فرمایا کیوں پیار ہونا ہے جنابِ عباس اکھاں پہ صاف کر دیا مطح چومی ہے امام حسین علیہ السلام اپنے برادہ مطح چومی کے فرمیدن باس میں پتہ ہے تم جڑی گلتوں پیار ہونا ہے لیکن تینوں میں دست دیا آج جو تم میرے کولو منگنے نہ او اختیار دی مالک او سامنے خیمج بیٹے جو تم میرے کولو منگنے او سامنے خیمج لگا جا او تھے اختیارت دی مالک او تھو جا کے سوال کر سیدہ دا میں عدب دا فکرہ پڑ چلیاں میں انجنی عدب آلیہ سیند دے خیمے دے پاسی آئین ایک فکرہ میں آخر لگا پتہ نہیں کیڑے مکانی دی ہائے بلاند ہو جائے میں اکثر ان جانا جو اسمت دے کعب دے باروں عدب دا حاجی چھپ کر کے کھلو گی صدقِ جامعہ صدقِ جامعہ ہی جاک بندہ ہے بسم اللہ خران چھپ کر کے جنابِ عباز کھلو تین وات آئیت اتحیر دی تلاوت فرمائی جسے لئے انما یرید اللہ پڑے ہیں نا تے اندروں آلیہ سیند دیا وادی اما فضہ پتہ کر میرا غاضی آجی سوالی آلیہ آیت کیوں پیے پڑ دے ذرا پتہ کرو میرے عباز کے پیہ منگ دے جناکہ نا کے پیہ منگ دے سیند فضہ بائر آئین سیند فرمایا ہے علیہ دا پتر علی دی دی پی پوچھ دی کیوں پہ سوالی آلیہ آیت پڑ دے آج کے پہ منگ دے جنابِ عباز فرمایا علیہ دی دے کہ میرے یردی پیش کرو جو آج میں سوالیہ آیا میرے اللہ لفظ سوالی جو بڑا بڑا در دے آج میں سوالیہ جب ہوا کیا نا میں سوالیہ علیہ دی دی فرمایا ماں میرے ویر نواہ ساری زندگی میرے دروازے تے کھلو کے گزاری آج جو کچھ منگ دے نا آج اندر آکے منگ لے جڑا کے اندر آکے منگ لے انہوں فکر آدب دے تو منہوں نہیں پتا کیڑے بندے آدب تے ہائی کرنی ہے علیہ سیندہ امر آئی پی اندر آکے منگ انہوں باوجی جنابِ عباز یہ پتا کیڑی حالت اپنے دور دے علی دے جسم تے لردہ چیرے تے موت دی زردی ہے اکھاں باندھائیں جنابِ عباز اندر آئیں علیہ ناصر صاحب ایک گل گی تھی تو منہ یاد ہے انہوں بڑی خوبصورت گل فرمائی انہوں کے جنابِ عباز خیمے دے اندر آئیں تے علیہ سیندے قدمہ تے جنابِ عباز دی نگاہ ان جائی جی میں نمازی دی نگاہ سجدہ گاہ تے ہونڈی صدقے جامان قریب آئیں علیہ سیند فرمائے عباز منگ کے منگ دیں عباز کیوں پیارو نئے منگ کے منگ دیں ہاتھ جوڑ کے ادن مرشد دادی پچھن ایا کو جائیں اجے میں حوصلہ کتنا کرنے شاید زیادہ نہ پڑھا شاید مکمل شہادت میں پڑھا ہی نہ شاید ایت ہی علم پاک آ جائے علیہ سیند فرمائے عباز منگ کے منگ دیں جنابِ عباز فرمائے مرشد دادی میں کتنا کا حوصلہ کرنے جنابِ عباز نے کتنا کا حوصلہ کرنے علیہ فرمائے عباز توں کی تھی حوصلے دیگال عباز توں ہے میرے ویر حسین دی فوج دا جرنیل تو میرے کو لپوچھے میں کتنا حوصلہ کرنے علیہ سیند فرمائے عباز ایتھے میرے سامنے آکے مٹی تے بے جا میں تینوں تیرے تو وڈے جرنیل دے حوصلے دی کہانی سروان علیہ سیند فرمائے عباز ایک جرنیل آج تیرے تو وڈہ بہادر عباز اس جرنیل دے گالچ لوگان رسی پائی جرنیل چوپ صدقے جامہ صدقے جامہ عباز او جرنیل وے دریا لوگان دا دروازہ ساریا جرنیل چوپ عباز او جرنیل ایڈا بہادرہ او دے سامنے او دی بیوی نو تماشے لگیں جرنیل چوپ جناب عباز ترے گلہ سنیان تلیاں تے کے اٹھیں دے آئیں ہاتھ جوڑ گزن مرشدہ دیں اس جرنیل دا میرا کیڑا مقابلہ میں تے نو کران اللہ مان بھئی اللہ مان بھئی یہ حق بن دینا اس جرنیل اللہ تے میرا کیڑا مقابلہ میں تے نو کران جرنیل کیا میں تے نو کران آلیہ فرمائے عباز وات مانگ کے منگ دیں جملہ سرسوں مکانیوں جناب عباز عدب دے ہاتھ جوڑیں فرمیدن مرشدہ دی مہود دی اجازت آئیو میرا اللہ اتنا ہی میں پڑھنا ہی جناب کیا مہودی اجازت آخری فکر ہے اس سے دوڑے دوتے علم پا قریب لے بیا جی جناب کیا مہودی اجازت مہودی اجازت دعا کرو شاء اللہ پردیس اچھ کوئی بہن براد مملف سے موت سنے نا جناب کیا مہودی اجازت آلیہ سین فرمایا امہ فضا ہر خیمچ جا ساریہ مستور انواق جنہ علید دید غربت بکھنیا ہوئے میرے خیمیں لگیا ہو ساریہ بیبیاں حالہ بنا کے کھڑ گیا آلیہ سین ساریہ مستور اندہ سامنے حقل مار کے دن عباس جنہ ساریہ دے سامنے مہودی اجازت جناب عباس مہودی اجازت آلیہ سین نے اپنے سر تو چادر لائیے گلچ پائیے گلچ پا کے مستور اندہ پاسے ڈٹھائے حقل مار کے آد بینی دامان سلامت رہیں تے ایک ملنا تمشیر تے لائی جا سیدہ فکرہ بڑا اوک ہے ایتھے میاک ہے عالم پاک ایک دوڑی ہاتھ جڑوں گا او دو عالم پاک آوے جو جو میں تھوڑ جا ایک منت کروں گا ایک فکرہ میں یاد آگئے چلو میں اوبی پردہ جام آلیہ سین فرمایا بینی دامان سلامت زیور آیو قیدیاں دے کی میں پاون ہن سم جھائی جا اگلا فکرہ اوک ہے ہاں لوگ سین آدیے کی میں ٹرن آئے سوڑیاں گلیاں ویچ تے میں نو ٹر کے ویر ڈکھائی جا آلیہ سین فرمایا باس ٹرنا پیا گلیاں چھ بادان ٹر لائساں زیور پاون پیمہ پال ایساں ایک کو گلدہ جواب دے کی میں بول نا شرابی دے میں نو بول کے ویر دس آئی جا اللہ مان بھائی میں بسم اللہ کران اچھا چلو میرے حصے دیموکان ہو گئی زیادہ نہیں پڑنا اتنا میرے کلوں سن لو مل گئی اجازت فکرہ میں ایک پڑنا شاید چھوڑ دیں لیکن میرے دل بن گیا چونکہ سال دی ایک فکرہ میں سید اور پڑ جاؤ میں پوری شہادت دیں دوں سترہ دوی سنان لگا ممبر تکھل ہوتا میں مل کی اجازت تبار لیا جناب اباس پانی میں بڑی جلدی ممبر زیادہ زیادہ ڈیڑھ منٹ چھوڑ جانے بریج گیا پانی ان پچھو میرے کھولو حسین باد سا کتھ آئین خیمیا دے بار تب تکھلو کہ حسین باد سا ویر دی جنگ پہ دن چون سال سال باب دے کھول آئیے دام ناف کیا دی بابا کافی دیر ہوگی یہ میں چاچے لیکن جدو حسین باد سا چاہے نا اچانک تھوڑی دیر بعد بی بی نے ایتھ تڑپ نا شروع کی تھا میری سین دا تڑپ نا بیٹا ایتھ تڑپ کیوں رہی ہے ہاتھ جوڑ کیا دے بابا جل دین آلم زمین تلہ دے حسین آدم آپ دیا کہی ہاتھ جوڑ کیا دے بابا میں ڈی دی پہیا میرے چاچے دا ایک بازو نال کوئی نہیں ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ بابا میں دی دی پہیا میرے چاچے دا بازو نال کوئی نہیں ممبر تے خلو تا دو دی دی باز رنی رو کیا دے بابا جلدی کر مینو زمین لہا مون میرے چاچے دا دو جا بازو بھی نال کوئی نہیں ممبر تے خلو تا زمین تے لتھی حسین باد چاہ دی کرو میرے تا سوال کیری حالت آئی قرآن تے میرا ہاتھ تے ایک سترہ نی چانا جیڑا زخمی ڈھی رو نا جنہو زخم چوکھے لگئے انہو پیاس زیادہ لگ دی لاؤ میں ممبر چھوڑن لگ جنہو زخم زیادہ لگ انہو پیاس لگ دی ممبر تے حترہ کے ستر پڑھنا چانا آدھا پیاں لگ زخم شبیر تے زخم آتے تے گئی واد مظلوم دی پیاس تے جہند بعد شبیر نئی عباس عباس